دوستو اسلام علیکم فردوس خان افریدی ہیں ہیں تو پاکستانی لیکن آج کل متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر واپس آ کر جواب دیتے ہیں اسلام علیکم سر میں فردوس خان افریدی متحدہ عرب امارات سے سر سوال سے پہلی توڑی سی تمہید پاکستان نے جو ابھی حال ہی میں عوام متحدہ میں انڈیا کے خلاف ثبوتوں سمیت ڈوزیر جمع کر آیا تو مقتدر حل کے اس کو مور دین ایران انف قرار رہے ہیں جبکہ جو انٹیلیکچول کریٹک سے وہ کہتے ہیں کہ it is not good انف کیونکہ وہ ایران کی مثال دے دیتے ہیں کہ وہ اب عراق کے ساتھ جنگ کے زمانے میں اپنے تمام سفارت خانے ان کے متحرک تھے اور ہر سفارت خانے کے دیواروں پر گیلریوں میں جنگ کی تباکاریاں اور عراق کے دائے گئے مظالم کی تصاویر تھی اور اس طرح انہوں نے زبردست لابنگ کی تھی عراق کے خلاف تو اسی طرح پاکستان بھی کر سکتا تھا تو سر جی سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اصل یعنی اصل ذمہ داریاں ڈوزیر جمع کرنے کے بعد کیا کیا تھی یہ اور مزید کیا کیا کر سکتا ہے یا کر سکتا تھا تاکہ ڈوزیر سے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکے اور ابھی حال ہی میں برطانی پارٹنیمنٹ میں بہت زبردست بحث ہوئی ہے اور انڈیا کشمیر میں جو بڑھتے ہوئے مزالے میں ان کو ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گئی ہیں ان کے ان کو ان کی آزادانہ تحقیقات اور تفتیش کا مطالبہ کیا گیا ہے تو سر ایسی صورتحال میں پاکستان کیلئے سفارتی یعنی اب زمین اور ہموار ہو گئی ہے تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس موجودہ صورتحال سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ برطانی پارٹنیمنٹ میں بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیا کے خلاف آوازی اٹھیں اور اس ڈوزیر کو جمع کرنے کے بعد اس سے پاکستان کو مزید کون کون سے اقدامات کرنی چاہیے اس کی لابنگ کی سلسلے میں تاکہ اور ہر بندے کے پاس پہنچ جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے شکریہ جی افریز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے آپ نے اب میں اس کا جواب دوں بھی تو کیا دوں کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں میرے خیال میں ہمارے پاس شوایط تو موجود ہیں اور جس طرح ہم نے ریسنٹ جس طرح آپ نے فرمایا ڈوزیر بھی بنایا دنیا کو دیا بھی اس کے بعد ایو ڈس انفو لیب نے بھی ہمارے ڈوزیری کی تقریباً تائید کرتے ہوئے انفارمیشن دنیا بھر میں دی کس طرح بھارت کی بھارت نے تقریباً فیک انجیوز بنا رکھی ہیں فیک میڈیا آئوٹ ایڈز بنا رکھے تھے اور بلینز آف روپیز ان پہ خرش کرتے رہے اور تاکہ پاکستان کو چائنہ کو ڈس کریڈٹ کیا جائے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی انوالمنٹ تو پاکستان میں رہی ہے کل کمانڈر کل بشن جادیف کی گرفتاری اور اس کے بعد اس پہ اس نے ساری جو کنفیشن کیے ہیں لیکن یہ سفارت پہ وہ پریشر دنیا بھر کا بلڈ نہیں کر پاتے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو ہمارے ہاں شاید انسٹیوشنل کپیسٹی نہیں رہی ہم کچھ انشیٹیوز لیتے ہیں لیکن ان کو سسٹین نہیں کر پاتے جس طرح سفارت خانوں کو کام کرنا چاہیے شاید اس طرح وہ ہو نہیں پاتا پھر ہم اپنے اندر بھی بڑے مسائل لگتے ہیں مثال کے تو آپ مجھے یاد آتا ہے کہ جب کل بشن جادیف کے معالے میں ڈوسیر پیش کیا تھا تو اس وقت کے جو ہمارے ایڈوائزر سے صدا جیزی صاحب انہوں نے عجیب عجیب بینات اس ڈوسیر کے مطالق پارلیمنٹ میں دینا شروع کر دیئے تو ہم جہاں پہ ایک اچھا بھلا ہمارا کیس ہوتا ہے ہم اس کو خود خراب بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ بنیادی طور پہ ہم وہ ایک انشیٹیو لے لیتے ہیں پھر اس کو آگے پرسو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کرنے سے اور ایک ڈوسیر پیش کرنے سے معاملات ختم ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کے پاس ہمارے پاس مجھے مجھے اس بات کا علم ہے کہ ہمارے پاس انریفٹیبل ایویڈنس ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا لیکن ہم ان کو آگے پرسو نہیں کرتے ہیں ہم میں شاید وہ انسٹیٹوشنل اہلیت ہی نے رہی انتظامی طور پہ کہ ہم ان چیزوں کو پرسو کریں اور ان کو ان کے لوجیکل انٹ تک منطقی انجام تک پہنچائیں پھر اور مسائل بے شمار ہیں فائر فائٹنگ میں ہم رہتے ہیں اکثر اوقات کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت ہم مستقل مزاجی کے ساتھ ایک پالیسی کو پرسو کریں یہ بھی ایک وجہ ہے اور پورا سسٹم جو ہے اس میں اڈھاکزم آ گیا ہے فائر فائٹنگ آ گئی ہے جس کی وجہ سے بھارت پورا ایڈوانٹش لیتا ہے آہ دیکھئے نا جو اس وقت جمعو اور کشمیر میں ہو رہا ہے کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے کہ ہم اس کو ہائلائٹ کریں دنیا بھر میں ابھی بلکہ یورپین یونین نے بھی ابھی ریسنٹلی آہ سوری آہ ہاؤز آف کومنز نے بھی ابھی ریسنٹلی اس پہ باتچیت کی اور بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن ہم جو ہے آہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہم لوگ آہ فٹس اینڈ سٹارٹس میں کام کرتے ہیں تو یہی بنیادی وجہ ہے آہ یہ قطن نہیں ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود نہیں ہے یا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے صرف یہی بات ہے کہ ہمیں جاگنا ہے اور محنت کرنی ہے آہ شاید وہ محنت ہم سے نہیں ہو پاتی ہمارے آہ ہمارے سفیروں کو چاہیے وہ باہر نکلیں دنیا کو بتائیں آہ ہمارے انٹرلیکشلز کو چاہیے کہ وہ اس چیزوں کے بارے میں لکھیں آہ دنیا بھر میں جائیں پھر جو ڈائیسپورا ہمارا ہے جو پاکستانی اور کشمیری جو باہر ہمارے رہتے ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے آگ کو متحرک کریں اور آہ انڈیا کو ایکسپوس کریں ان معاملات میں تو لیکن یہ سارا کام بھارے آہ سفارت خانے کو چیزوں کو کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے باہر اب وہ کس حد تک کرتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آہ سفارت خانوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس ساری چیزوں کو آگے لے جانے میں آہ اور پھر آہ اگر آہ ایک صحیح مربوط حکمت عملی موجود ہو اور اس پہ کام ہو رہا ہو تو اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں لیکن آہ ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی صحیح حکمت عملی بھی شاید موجود نہیں ہے اور ہم بس آہ ایک دن ہم نے کوئی کام کیا پھر ہم چار دن سو گئے پھر خیال آیا کہ یار یہ کام تو کرنا تھا پھر اڑ گئے اس وجہ سے یہ جو ہے معاملات آگے بڑھ نہیں پاتے آپ کے سوال کا بہت شکریہ